بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ترکش ویجٹیبل کباب کی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنا کر آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور کمال کی ریسپی ہے بہت ہی ذائقے دار انشاءاللہ آج کی ریسپی آپ لوگ پسند کریں گے کباب ایسی کہ آپ کھانا سٹارٹ کریں اور بالکل بھی آپ کا ہاتھ نہ رکھیں کھانے والے آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ اتنے جوسی اور ٹیسٹی کباب کیسے بنائے ہیں تو سیکھ لیتے ہیں ایک شملہ مرچ لے لیا چار ہری مرچے آٹھ سے دس گول لال مرچ دنیا بڑے سائز کا پیاز لے لیا ہے اور دس سے پندرہ کلو زمینے لیسن کے لے لیا ہے یہ ایک چوپر لے لیا ہے اس میں ہم سبزیاں ڈالیں گے یہ پیاز رفلی چوب کر کے شملہ مرچ اس کے ہم نے بیج نکال دیئے تھے اس طرح کر کے ہری مرچے بھی رفلی چوب کریں گے باش یہ تین چیزیں اٹ کر لیا ہے اور ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے پھر ان کا پانی نکال دیں گے جب بھی آپ کباب بنائیں تو پہلے سبزیاں اس طرح گرائنڈ کر کے ان کا پانی پہلے نکال لیں کیونکہ کیمہ اور سبزیاں جب مکس ہو کے جاتی ہیں تو پھر ان میں پانی ہوتا ہے کباب آپ کے ٹوٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ساری ویچی ٹیبلز میں نے اس طرح صاف کر کے رکھ لیا ہے چوپر کو پھر رواج کر لیا ہے لیسن اٹ کریں گے لال گول مرچ دنیا یہ سبزیاں جن کا پانی نکال کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اٹ کر لیں کے ساتھ ہی آدھا کلو بیف کیمہ اس کو میں نے دو کے رکھا ہوا تھا کافی دیر پہلے سپائس اٹ کر لیتے ہیں کھانے کا ایک چمچ نمک کھانے کا ایک چمچ لال میچ پورڈر کھانے کا ایک چمچ دنیا پورڈر اور کھانے کا آدھا چمچ گرمزالہ پورڈر ون پنچ اس میں کالی میچ کا پورڈر اٹ کریں گے اور کھانے کا ایک چمچ زیرہ جسے شاہی زیرہ بھی کہتے ہیں لوگ کریں گے اور گرائن کر لیں گے سب چیزوں کو سارے چیزیں شک جان ہو گئی ہیں اور بیٹر کو چیک کر لیں گے ہم ہاتھوں کو گریز کریں گے اتنا مکسٹر اٹھائیں گے جتنے آپ نے کباب بنانے اور کچھ اس طرح فلیٹ کر کے تھوڑا سا یہ ایک چمچ کی میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے مارکس لگا دی ہیں اب میں آپ کے سمدنے کرتی ہوں مہتی آرام سی یہ کباب بن کر تیار ہو جاتے ہیں اس طرح کر کے اسے ہوگا کیا کہ ہماری کباب اندر تک اچھے طریقے سے کک ہو جائیں گے اور تھوڑے سے پھول جائیں گے اب یہ سارے کباب میں نے بنا کر ریڈی کر لی ہیں لاسٹ پھر میں آپ کے سامنے کر لیتی ہوں اس کو اس طرح آرام سے اگھٹھا کرنا ہے اور پھر سپون کی حیث سے اس طرح مارکس ڈال دینے ہیں تو یہ سارے کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آجیں اس کو فرائی کرتے ہیں فلیٹ پین میں نے رکھ لی اور اس میں ون ٹیبل سپون ککنگ آئل شامل کریں گے اور اس کو پھلا دیں گے کچھ اس طرح کر کے اب اس میں کباب آئٹ کریں گے ان کو نیم کر رہا میں نے کر لیا تھا آئل کو جتنے کباب آتے ہیں اتنے آئٹ کرنے ہیں اولوڈ نہیں کرنا کیونکہ بعد میں ٹرن آؤٹ بھی کرنا ہے پھر پرابلم ہو جاتی ہے اب بھی ہماری کباب جو ہیں وہ تھوڑے سے پھول جائیں گے اور شلنگ ہو جائیں گے پھر بعد کے کباب اس میں دوبارہ آئٹ کریں گے تو ان کو اولٹ اپ اولٹ کر کے ساری سائڈوں سے ہم نے کک کرنا ہے اب ان کو تھوڑا سا ٹرن آؤٹ کرتے ہیں تو یہ باقی کے کباب ہی اس میں آئٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح کر کے ساری سائڈوں سے ہم کک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے ہمارے کباب جو ہیں وہ پہلے والے سارے اچھے طریقے سے کک ہو چکے ہیں تب ان کو ڈی شوڑ کرتے ہیں سبھی کو ہم اسی طرح کر کے پکا لیں گے سارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں تو ڈی شوڑ کرتے ہیں تو لیجئے کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی یونیک سٹائل میں کباب بنانا بتایا ہے میں نے رمضان کے لیے عید کے لیے بہترین ریسپی ہے کسی بھی ڈیپ کے ساتھ رائیتی کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ اندر سے بھی دیکھیں کتنے جوسی اور یمی بن کا تیار ہوئے یہ کباب سو بیورٹ ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں خدا حافظ